کلیج کے اپریشنیٹی ہے جس میں پانچ سا پاچاس کے پاس سیوڈ ڈسٹریبیشن ابھی ہم آگے جاتے ہیں کہ کس طرح ہمیں سکولرشپ پروائیڈ کرتے ہیں ان کی فی سٹرکچر کے بارے میں ابھی ہم آن لائن اپلائی کرنے جارے کیس طرح آپ آن لائن اپلائی کریں گے جو بہت ہی امپورٹن ہے کلیج کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیل دیا ہے لیکن ابھی ہمارے پر دو کولیج رہتے ہیں امپورٹنٹ کالیج جو آپ نے اپلائی ضرور کرنا ہے یہ ایک کالیج ویڈاڈ کاسٹ ہے اور جو نائن مینہ کو تیوی بھی ویڈاڈ کاسٹ ہے کوئی اپنی فیس نہیں جمع کرنی ہے لیکن ایک کالیج لاس جو میں بتانے والا ہوں کو صرف تری تزوان تقریب جمع کرنی ہے جو بچہ خان نرسنگ کالیج مردان میں ہے لیکن ابھی ہم دوسری کالیج کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر ایڈورٹائزمنٹ ہے اور پیکچر کے ساتھ آپ نے اٹیش کر کے اپنی س بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے چینل کے پیکنرز میں جیسے کہ آپ لوگ جاندے ہیں کہ پیکنرز آپ کے لیے لاتے ہیں امپورٹنٹ نیوز انفرمیشن اور ایم سی کلوز ورال کے پیکنرز کے حوالے سے تو آج ہم کیمیو کیڈ کے حوالے سے امپورٹن نیوز لائی ہے اگر آپ کی کیمیو کیڈ سے کیمیو کیڈ میں فورٹی سے ماکس کم بھی ہو تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں ہمارے پاس آج 11 کالیجز ہے جس میں نائن کالیجز میں آپ کو پانچ سا پچاس سیٹی پروائی کرتے ہیں اور جو باقی دو رہتے ہیں ان میں علید علیدہ سیٹی ہے میل اور فی میل کے لیے تو آج کی ویڈی بہت امپورٹن ہونے والی ہے اگر آپ نے کیمیو کیڈ میں اپلائی کیا ہو تب آپ کے لیے بہت امپورٹن ہونے والی ہے اگر آپ کا کیمیو بھی نہیں ہو جاتا ماکس کم ہونے کے وجہ سے تو آپ کے لیے 10 11 کالیجز ایسے ہیں جس میں انشاءاللہ آپ کا ہو سکتا ہے تو کونسے کالیجز ہے فی سٹرکچر کیا ہے اپلائی کیسے کرنا ہے پوری ویڈی میں انشاءاللہ ہم آج کیسے دسکس کرنے والی تو آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے چاہے آپ کی فورٹی سے مارکس کم بھی ہو اور زیادہ ہو پھر تو آپ کی اپرشنٹی اور بھی بڑھ جاتے ہیں تو موسٹی سٹرکچر کیا ہے تو آج کیسے دسکس کرنے والی ہے اگر آپ کا کیمیو کالجز میں نہیں ہوتے تو آپ انشاءاللہ آپ کو 10 11 کالجز ابھی بھی پروائیڈ ہے آپ نے ضرور اپلائی کرنا ہے اپنی کوئی فیسٹ نہیں جمع کرنے بینگ میں اپلائی کرنے کے لیے صرف بچہ خان نرسنگ کالیج کے علاوہ جباکہ ٹینڈ رہتے ہیں وہ ویڈاڈ فری ویڈاڈ تھی ہے کس بھی اپنی آن لائن فی نئے جمع کرنا ہے صرف آپ نے بچہ خان نرسنگ کالیج کے لیے تین ہزار اپلائی کے لیے جمع کرنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ بہت فائدہ من ہونے والے تو آئیے اس ویڈیو کو پروپرلی سٹارٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم یہ اپرشنیٹسی اس اپرشنیٹسی پائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آئیے پرینٹس ہم آگے جاتے ہیں کہ کس طرح ہم اس ایلیون کالیج سے پائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے ایڈمیشن انشاءاللہ کنفرم کر سکتے ہیں خطہ کہ ہمارے فورٹی سے کم مارکس کم بھی ہو تو آئیے پہلے ہم اس ویب سیڈ پر جاتے ہیں پی ایڈ سی میں اور پی ایڈ سی میں جب ہم جاتے ہیں یہاں پر نائن کالیجز کے اپرشنیٹی ہے جس میں پانچ سو پ بتاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنرمنٹ کالیجز آب نرسنگ انڈر پی ایڈ سی نیٹورک کہ کتنی کالیجز ہے پی ایڈ سی نیٹورک کے انڈر جو آپ کو پانچ سو پچاس سیٹی پروائیڈ کرتے ہیں تو پہلے ہم اس پر کلک کرنے والے اور دوسرا جو نیچی آپ دیکھ رہے پوسٹ گردیویٹ کالیج آب نرسنگ آیت آباد بشاور یہ دوسرا اپورچنیٹی ہے دوسرا کالیج ہے یہ نائن کے علاوہ تو ہمارے پاس کم یہ ٹین آ یہ کالیجز ہو گئے تو اپنی ضرور ویڈورٹ اینی فی اپنی جمع نہیں کرنا ہے فری میں ہوتا ہے تو آئیے آن لائن اپلائے کرنے کے طریقے بھی بات آتا ہوں پہلے ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو آگے جانے کے بعد ہمارے پاس اس طرح کے ویب سائٹ سامنے آئے گا آن لائن انویشن فارم ایڈورٹائزمنٹ پرسپیکٹس ابھی ہم آن لائن انویشن فارم میں نہیں جائیں گے کیونکہ میں آپ لوگوں کو پہلے ایڈورٹائزمنٹ دکھانے والا ہوں کہ لیجی فی بٹی پرسنٹ مارکس ہو اور اس کے علاوہ کے ایڈورٹ میں آپ ضرور اپیئر ہو تو یہ ایڈیبیلٹی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک بات ہی گئی ہے کہ ون ریشو نائن یعنی کہ ون میل اور فی میل نائن ہوں گے تو اس طرح نہیں ہے کیونکہ انشاءاللہ پی اینڈ سی نے نیوز دی ہے کہ ابھی فی بٹی فی بٹی ریشو ہوگی یعنی کہ ون میل ہوگا تو ون فی میل ہوگی تو یعنی کہ یہاں پر ون ریشو نائن جو ہی اپ ڈیٹ ہونے والے ہیں انشاء کیونکہ پینٹسی سے آپ نے نیوز دیکھا ہوگا کہ فی بٹی فی بٹی پرسنٹ ابھی فی بٹی میل لیں گے اور فی بٹی فی میل لیں گے تو یہ تو ہمارے پاس ایڈورٹائزمنٹ جو انہیں نے کیا ہے اور جو کلوزنگ ڈیٹ ہے آپ نے ضرور جو اپلائی کرنا ہے ٹین سے پہلے کرنا ہے اگلا جو من سٹوڑی نیو والا ہے نومبر تو آپ نے ٹین نومبر سے پہلے کرنا ہے کیونکہ پھر یہ ڈیٹ کلوز ہو جائے گا تو یہ تو ہمارے پاس تھوڑی سی انپرمیشن ابھی ہم پیچھلی ویب سیٹ پر واپس جاتے ہیں وہاں پر ہم آئن了یس آدمیشن فارن اور ابھی پرسپیکٹرس کے بارے میں جانتے ہیں پرسپیکٹرس میں ہم پہلے اس کو کیا کریں گے ایہوپن کریں گے پرسپیکٹرس میں ساری انپررمیشن یہاں پر دی گئی ہے جو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کو بتانے والا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس جیسے میں نے کہا کہ ہمارے پاس نائن کولجز ہیں ہمارے پاس مختلف سیٹیز میں ہے ایپٹ ابار پشاور پشاور پ شاور اور بنو اور اس کے علاوہ ڈی آئی خان مردان سواد پور جب آپ انشاء ایڈمیشن ہو جائے تب انشاءاللہ اپنے ڈسٹرکٹ جو آپ کے ساتھ نزدی ہوگا وہاں پر آپ لوگ ایڈمیشن ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارے پاس سیڈ ڈسٹریبیشن ابھی ہم آگے جاتے ہیں کہ کس طرح یہ ہمیں اسکلرشپ پروائیڈ کرتے ہیں ان کی فی سٹرکچر کے ہے بہت سی سٹوڈنٹ کنفیوز ہے کہ فی سٹرکچر چاہے سر پلیز ہمیں فی سٹرکچر کے بارے میں بتائیں تو فی سٹرکچر میں سیمبل سی بات ہے تین پیزوں میں آپ کو اپنی پیز جمع کرنا ہوتا ہے فی سٹرکچر اس کی تین پیز میں ڈیوائیڈ کی گئی ہے پہلے پیز میں آپ نے ایک دفعہ جمع کرنے ہے دو آزار دو تاؤزن پر پروگرام اور دو تاؤزن دوبارہ جمع کرنے ہے پر پروگرام یعنی دو آزار آپ نے صرف جمع کرنے ہے تو یہ تو ہو گئی آپ کی ڈیوز پیبل ون ٹائم پر پروگرام آگی دوسری پیز میں آتے ہیں یہاں پر آپ کو دکھائے دے رہے کہ پر سمیسٹر کی بات کی جاری ہے آپ نے سکس آزن پر سمیسٹر جمع کرنے اور ٹوشن پی اور اس کے بعد ریکرییشن فنڈ ون تاؤزنٹ ہے لیبری فنڈ ون تاؤزنٹ ہے اس کے لیب ہے ون تاؤزن انٹرنیل اگزیمنیشن پی ہے تو تقریباً آپ کی پوری پوری پروگرام سمپل یہ جو ڈیوز پر سمیسٹر ہے یہ آپ کی اٹھاسی آزار بند ہے جو بہت ہی کم ہے اٹھاسی آزار آگی تیسرا پیز جو آتا ہے ابھی میں اس کو اوورال بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی ہم تری پیز میں ہم نے ڈیوائیڈ کیا اسی جیسے کہ آپ دیکھ رہے تیسری پیز میں کیا آتا ہے پینسی انڈوریمنٹ پی ایکسٹر ہوتی ہے پانسو اور کیمیو ریٹینشن پی ایکسٹر ہوتی ہے ایٹین ہنڈرڈ اور اس کے علاوہ کیمیو ریٹینشن پی اس کے علاوہ علیہ دہ ہے تین ہزار تو پروگرام آپ کے جو بنت ہے فوریئر کے وہ ہے فورٹی سیون تاوزنڈ سکس ہنڈرڈ تو یہ بھی آپ کی ہو گئے تو وہاں پر فور تاوزنڈ یہاں پر ایٹ ایٹ اوزنڈ اور یہاں پر لاس پیز میں جو ہمارے پاس ہے فورٹی سیون تاوزنڈ آئے تو اس کو جب ہم سم کرتے ہیں جمع کرتے ہیں تو اس سے ہمیں آتا ہے ون لیک فورٹی تری تاوزنڈ نائن ہنڈرڈ پر پروگرام بہت ہی کم ہے آپ کے پرائیویٹ کالج میں یہ کتنے ٹوٹل فیز آتے ہیں آپ کے ٹوٹل فیز جو آتا ہے وہ ہے تقریباً کم اس کم ایٹ لیک ویڈوٹ ہوسٹل آپ کے ایٹ لیک آتے ہیں یہاں پر انڈی ون لیک یا تقریباً آپ اس طرح کہیں کہ ون لیک فیفٹی تاوزنڈ بہت ہی کم فی ہے تو یہ تو ہوئی آپ لوگوں کی فی کے حوالے سے یہاں پر اور بھی بہت زیادہ انپرمیشن ڈیٹیل میں بات کی گئے لیکن ہم ڈیٹیل میں نہیں جانے والے اگر آپ جانا چاہتے تو آپ پھر خود دیکھ بھی سکتے ہیں اور میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے آن لائن ایڈمیشن فارم کس طرح فیل کرنا ہے آپ لوگیں ڈوڈا اس کے بارے میں پتہ چل گیا اور پرسپیکٹس کے بارے فی سٹرکچر کے بارے میں ابھی ہم آن لائن اپلائی کرنے جارے کہ کس طرح آپ آن لائن اپلائی کریں گے جو بہت ہی امپورٹن ہے بی ایس نرسنگ ایڈمیشن فارم فور ڈی گورنر مینکونج انڈر پی ایڈس ہے یعنی کہ نائن کالجز اس میں آتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر اپلائی کرنا ہے یہاں آپ نے اپنا جی میل آئی ڈی 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 ڈالنی ہے اور یہاں پر کوٹ آف ایڈمیشن جنرل آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ کے والے سب پی ایڈس ہے کہ کوئی سرویس میں امپلائی ایڈس ہے تو آپ یہاں پر کلک کر سکتے ہیں تو اگر آپ چاہتے کہ میں آپ کو کوپلیٹو ڈی ٹیل میں آپ کو تحریکہ بتاؤں تو آپ گاننٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ آپ کو سیمپل سی کچھ چیز ہے اپنی میٹرکس کے مارکس آپ نے انٹر کرنے ہیں اور آپ کے کچھ ڈاکومنٹ ہے تو ایزلی آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا تو یہ تو تھا ہمارا آن لائن اڈیمیشن فارم کا ویگ سائٹ ابھی ہم جو ہمارا پر دو مزید ایک مزید ایک دو مزید کولیجز رہتے ہیں جیسے کہ ہم نے گوریمنٹ کولیج آب نرسنگ انڈر نائن کولیج دیا لیکن ابھی ہمارا دو کولیجز رہتے ہیں ایمپورٹنٹ کولیج جو آپ نے اپلائیز ضرور کرنا ہے یہ ایک کولیج ویڈاڈ کولیج اور جو نائن مینہ کو توی بھی ویڈاڈ کولیج کوئی اپنی فیس نہیں جمع کرنی ہے لیکن ایک کولیج جو میں بتانے والا ہوں کو صرف 3000 تقریب جمع کرنی ہے جو بچہ خان نرسنگ کولیج ماردان میں ہے لیکن ابھی ہم دوسری کولیج کے لیے اپنی اپلائی کرنا ہے جیسے کہ ہم پر ایڈوٹائزمنٹ ہے ایڈوٹائزمنٹ میں یہی سارے بات ہے کہ پیٹی پرسنٹ ہو کیمیکریٹ میں آپ لوگوں نے ضرور اپلائی کیا مطلب اپیر ہوئے ہو اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ آپ کی ایج ایٹین ٹو ترٹی ہو اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لازٹ جو ہمارے پاس ڈیٹ ہے ہمارے پاس لازٹ جو ہے ایٹ نومبر ہے اپنی ایٹ نومبر سے اپلائی کرنے ہے ضرور اور اپنے ایڈوٹ اینی کوسٹ پیٹسے ویب سائٹ پر جو ابھی میں آپ کو بتانے جارہا میں اپلائی کا طریقہ بتانے جارہا ہوں کہ اس کولیج کے کام پر آپ اپلائی کریں گے آپ اور جو ہیں پر وان تاؤزن ہی آپ کیلئے نہیں پوسٹ آرین کے لیے ہے یہ بیسن یعنی نرسنگ جو ابھی میں آپ کو بتا جانے اس کے لیے آپ کو نہیں اپنے جمع کرنے کیونکہ بیسن نرسنگ جو اپلائی فری اف کوسٹے پیٹسے ویب سائٹ پر تو اپلائی کس طرح ہم اس کرنے والے ہیں اپلائی جو ہم ابھی کرنے والے ہیں آپ کو میں بتاتا ہوں بیسن پور ایڈ ایڈمیشن پارم پر کلک کریں گے اور کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس آن لائن اپلائی کا ڈیٹیل آ جائے گا تو ہمارے پاس آن لائن کے ڈیٹیل آنگے آپ سمپلی کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ گوگل پر کلک کرنے گے اور انشاءاللہ آگے جائے گا یہ ہے وہی طریقہ یہ سارا آپ نے اس کے لئے بھی اپلائی کرنا ہے آپ نے جیمیل ایڈی ڈیٹیل آنے ہیں اور نیم فادر ایم سین سی ایڈریس ڈیٹ او برد جنڈر یہ سارے آپ نے کچھ جانے ہیں بہت ہی ایزی ہے کوئی بھی فی سٹرکچر آپ نے فی نیے جمع کرنا ہے سمپل مارکس باتانے کے میکیٹ کے ٹیسٹ رول نمبر باتانے سمپل سی آپ نے یہ سارے چیزیں کو یہاں پر سب میٹ کر کے آپ نے اپلائی کرنا ہے اور اس کے لئے ہمارے پاس جو کالیج رہا رہتا ہے ماردان میں جو ہے ہم دوبارہ گوگل میں جائیں گے ہم بیک جاتے ہیں گوگل میں تاکہ آپ لوگوں کو سمپل بتا سکھوں آپ نے یہ ویب سیٹ انٹر کرنا ہے سی این ایم ڈاڈ ای ڈیو ڈاڈ پی کے اس پر کلک کرنا ہیں ہمارے پاس لارچ کالیج رہے کو SacramentoG придفع aparتاpas가� anda کو بتائے اور�� ایک میکرو finding team ڈاغ کو تھے نمبر اور ابھی ہم ایلیون خالیج کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہیں کالیونہ کو معروم BU ہے ہمارے پاس تو بھی ہم پر بہت ہی کام ہے تین تاؤزنڈ کمپیرٹو پرائیویٹ کالیج اور تیوشین پی بہت کام ہے فیفٹی تاؤزنڈ پرائیویٹ کالیج میں اپنی ون لیک تک آپ دیں گے مطلب دینا ہوتا ہے اور دی ریکننسل پی ایس پر ایکچوال کیمیو کی طرف سے جو بہت ہی کام ہے اور اس کے لئے اگزمینیشن پی کے میکی جو فائپ نین تاؤزنڈ ہوتا ہے اور سیکورٹی جو ری فانڈیبل ہے فائپ تاؤزنڈ ہے اور سٹوڈین پر جو انہوں ہیں تو تاؤزنڈ پر یر اور اس کے علاوہ ریٹینشن بھی جو ہے یہ بھی قیمی کے طرف سے کچھ بہت کم ہے اور فیمیل کے لئے ہوسٹل بھی ہے ہمارے پاس یہاں پر ٹویل تاؤزنڈ فیز بھی آپ کو جمع کرنی ہوتے ہیں اگر آپ فیمیل ہوسٹل میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ تو ہمارے پاس تھی فی سٹرکچر ابھی ہم آن لائن اپلائے کس طرح کریں گے اور اس کے ایڈوارٹائزمنٹ میں بھی دیکھیں گے لائچ ڈیٹ کب ہے بہت ہی امپورٹنڈ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈمیشن پارم جو ہے یہاں پر گیون ہے ایڈمیشن پارم ہم کیا کریں گے ہم ایڈوارٹائزمنٹ کو دیکھنے والے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈمیشن فوریئر جنریک بیسن ہمارے پاس پیپٹی پرسنٹ آپ کے ایڈمیشن میں ہو ایڈمیٹ کیا ہے سیونٹین ٹوئنٹی فائیو کمیوکیٹ ریزلٹ کا کارڈ بھی آپ کو ضرور آپ کا ہونے چاہیے اکی پی کے سے آپ کا ڈمیسائل ہو اور اس کے علاوہ جو آلاس جیٹ ہے بہت ایمپورٹن ہے کام پارے اور یہاں پر ایک بات کی جاری ہے کہ آپ نے آن لائن اپلیکیشن پر آپ نے اپلائے کرنا ہے اس ویب سیٹ پر اور اپلیکیشن پرم جو ہے اپلیکیشن پرم آلونگ ویڈا ڈیس کو پیر آپ ریکوائیڈ ہو کے میں آن لائن ڈویس سلیپ آپ آپ نے تی تری تاؤزنڈ کا سلیپ بھی جام کرنا ہے آن لائن بینگ میں یہاں پر آپ لوگوں کو نمبر دکھائے دی رہے ہیں آپ کو ایڈ سیٹ سے دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ایل ایک آنٹ ہے اور آپ نے مردان آپس میں یہ بیجنا ہے اللہ جنت سے پہلے ہمارے پاس کون سا ہے ہمارے پاس یہاں پار ہے ٹین نومبر سے پہلے اپلائے کرنا ہے بہت ہی ضروری ہے ہے ان ماہی اپلیکیشن اپلیکیشن اس اقوائیز بھی ویٹی کے لیے آئیکیسے پہل کرنے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کو پونڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوں تو یہاں پر اون لائن اپلائی کے لیے اگر اون لائن اپلائی نہیں کرنی یعنی اگر اون لائن اپلائی کا آپشن نہیں آرہے تو پلیز آپ کیا کریں آپ پلیز اس طرح کریں کہ آپ ڈیرک فورم کو ڈالوڈ کر کے جیسے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہاں پر پوچھا جا رہا ہے کہ سوری بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کریں آن لائن اپلیکیشن اس آویلیبل ڈبل 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 ایسیل یہاں پر اپلیکیشن آویلیبل ہے یہاں سے ڈانور کر کے آپ نے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساروں کو اٹیش کر کے اور تین ازار کا سلپ بھی اٹیش کر کے آپ نے مردان آفیس بیجنا ہے دیس نومبر سے پہلے جیسے کہ میرے پاس پاس میں نےڈانور کیا ہے میں نے فرمڈانور کیا ہے آپڈانور کر سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں آپڈانور کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کو کون سا فرم ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایمٹی آئی پروجہ نرسنگ کے آپ نے سارے چیز ہے کوپی کمیو کے ریزلٹ کوپی اکسیٹ نرسکولگ اور سرٹیفیکیٹ اور ڈی ایم سی اس سارے چیزوں ساعتم کو آپ نے اور پیکچر کے ساتھ اپنے اپسگر کر کے اپنے سارے دوکومنٹ آپس بھیجنا ہے اگر ہے اگر اونلائن اپلائی نہیں ہے لیکن میرے خیال میں اپلائی نہیں ہے صرف ہوم اونلائن اویلیبل ہے باقی آپ نے سارے چیزوں آٹیش کر کے اپس اپس بھیجنا ہے کہ آپ خود جا کے مردان آئے اور یہاں پر سمیٹ کریں تو یہ تھی ہمارے پاس تقریباً ٹین تقریباً ہمارے پاس الیون الیون نائن انڈر پی ایٹ سیا کولج ہو گئے اور نائن اور جو باقی دو ہے ٹین الیون دو کولجز ہے پورجو جوین نرسیم کولجز میں نے آپ کو بتایا اور آخری لیسٹ ون بچہ خان نرسیم کولجز میں تین ازار آپ نے صرف سمیٹ کرنے باقی جو ٹین ہے اس میں کوئی فیس سمیٹ نہیں کرنے تو یہ تھی آپ لوگ کے لئے بہت امپورٹن ویڈیو اگر آپ کی فورٹی مارکس کم بھی ہو پلیز ضرور اپلائے کریں صرف بچہ خان نرسیم کولجز کے علاوہ تو فی میل کے لئے بڑے اپرچنیٹی ہے اور ساتھ میل کی بے کیونکہ فیپٹی فیپٹی ہو گئے تو پلیز اپلائے کیجئے اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں کیونکہ ہم آپ کی صرف دعا کے مددگار ہیں تو آج تک اتنے ہی اپنا بہت خیال رہتی ہے اپنے فیملی کے بھی اور میرے چینل کے بھی اور آگے آنے والی یوڈی کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں لیکن توڑ سے فائدہ ان کو بھی ہو سکے اللہ حافظ